اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ اروج فاطمہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ فیڈ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے پیٹ کی گیس سے مطلق ایک ایسا نسخہ لے کر آئی ہوں جو مہنگی دوائیوں اور بہت سے دوسرے نسخوں کی نسبت آپ کے لئے کافی زیادہ یوسفل ثابت ہونے والا ہے اس لئے ویڈیو کو مکمل آخر تک لازمی دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھ ہی ہمارے ویڈیوز کے لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کوئی بھی ویڈیو میس نہ کر پائیں ناظرین آج کل ہر دوسرا شخص پیٹ کی گیس اور حازمی کے مسئلے کا شکار نظر آتا ہے یہ دونوں امراض دراصل ہماری ہی گفلت کا نتیجہ ثابت ہوتے ہیں ناظرین ایسی بیماریوں کا آگاز ہمارے میدے کی خرابی سے ہی شروع ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کا میدہ خراب ہوگا آپ کا بلڈ پریشر نارمل نہیں رہے گا اور اس کے بعد آپ یہ محسوس کریں گے جیسے یہ گیس آپ کے دماغ پر چڑھنے لگی ہے اور اسی طرح یہ سلسلہ مزید بیماریوں کی جانب بڑھتا چلا جائے گا لہٰذا ایسی صورتحال میں ہمیں اپنے میدے کا علاج کرانا چاہیے تو چلیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں اپنے اس نسخے کی جانب جو میں آپ کو گیسٹرک پرابلمز کے سالیوشن کے لئے بتانے والی ہوں تو نسخے کو تیار کرنے کے لئے آپ کو جن اجزاء کی ضرورت ہوگی ان میں شامل ہے کالی مرچ کا پاوڈر آدھا چائے کا چمچ ادرک کا پاوڈر آدھا چائے کا چمچ سبز زلائچی کا پاوڈر چوتھائی چائے کا چمچ اس ریمیڈی کو تیار کرنے کے لئے سب سے پہلے ایک گلاس نیم گرم پانی میں تینوں چیزیں ڈال کر اچھی طرح مکس کر کے پی لیں صبح شام کھانے کے بعد تین دن استعمال کرنے کے بعد گیس ختم ہو جائے گی اور بیس دن کے لگتار استعمال سے میدے کی زیادہ تر بیماریاں ختم ہو جائیں گی ناظرین پیٹ میں گیس ہونے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ کھانے پینے میں بیعتیاتی یا باسی چیزوں کا استعمال کیا جائے کھٹی چیزوں کے استعمال میں زیادہ تھی رات کو دیر تک جاغنا اور خاتے رہنا اس کے علاوہ میدے اور آنٹوں میں بیکٹیریا کی افضائش بھی گیس بننے کی وجوہات ہو سکتی ہیں ناظرین پیٹ میں جب گیس ہوتی ہے تو انسان چند علامات محسوس کرتا ہے ان میں بدمزاجی، چکر آنا، گھبراہت ہونا، یاداشت کی کمزوری، موہ میں چھالے نکلنا، چہرے پر دانے، کبز اور بلڈ پریشر وغیرہ شامل ہیں تو ناظرین امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپفل ثابت ہوگی اور آپ اسے ضرور لائک کریں گے اس کے علاوہ ہمارے چینل کے بارے میں اپنا فیڈ پیک کمنٹ سیکشن میں دینا مت پھولیں اور مجھے میری اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے مجھے مجھے مجھے